السلام علیکم دوستو کی آجار امید کا انہیں سارے دوست پر آٹھی کو ان کے ذکریہ آج آپا سنسنگ مسکین جی دی ایک کتھا سننا لگیاں کتھا راون دے بارے جو کہ ایک بڑا وڈا را ویلن دے طور پیش کیتا جاندہ انڈیا دے بیچ ہسٹری دے بیچ تے مسکین جی کہہ رہنے کے جنی نان صافی راون نال ہوئی ہے نا انہی ہسٹری کسے نال نہیں ہوئی تے جنہ انصاف سکھ ہزم نے یا سکھی نے راون نال کیتا نا انہی کسے نہیں کیتا تے ایس کتھا دے بیچو ای چیزی بیان کر رہے ہیں تے خونہ پا بیہنیا سننیا کتھا سید ایک کو ایک گرند دھن گروہ ورن صاحب جی مہاراج نے جنہ نے کچھ انصاف راون نال کیتا ہے ورنہ کسے نے بھی نہیں کیتا بھارت دیس سارے راون نو دوست کہنے دے نا سارے اس نو ظالم کہنے دے نا گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے انصاف کیتا ہے اس مہا پرش نے پوراں تاورت زالم نہیں سی یہ دیچ کوئی خوبی نہیں سی ایسا نہیں ہے ہر منک دیچ کچھ گونہ ہوں دے نے کچھ اوگنوی ہوں دے نے تو اس پرش دیچ کچھ گونہ بھی سن اور گونہ دیتے بلکل پڑھدہ پا دیتا جاندہ ہے پاکارن ہار گیا سی لیچارہ ہارے ہوئے دے نال کلم دے دھنی نہیں چل دے ہارے ہوئے دے نال زبان دے دھنی نہیں چل دے ہارے ہوئے منک دے نال دماغی بندے نہیں چل دے اندے پرش ہے جت گیا ہے تو بھگوان ہو گیا ہے ہار گیا ہے تو سیطان یہ تو جت ہار دے پہ کھڑی ہے دنیا جیتو دے پچھے چل دی ہے یہ نہیں دیکھ دی ہے کہ یہ جو جت رہے ہے کون ہے اس رو نہیں دیکھ دی جت گیا ہے اس واسطے بھگوان ہے رام جت گئے سن رامن ہار گئے سن اگر دیکھے آ جائے انصاف دی کسوٹین ال دیکھو گے انہ کسور رامن دا نہیں ہے رامن دے پر آدھ آئی ہے اس زمانے جس سویمبر دی پرتا آم سی ور چونڈنا سویم ور کوئی لڑکی لڑکے دے گل دیچ مالا پا دیں دی سی انہوں کہنے دے سن سویم ور خود ور چونڈ لے اس سماج نے کھل دیتی ہوئی جس اور تشٹت جڑیاں اس طرح اتحاس دیچ بڑیاں یعنی سویمبر ہوئے ویسے سارے آنڈا سی ایک پرفہ سی جو بات دیچ ختم کی تی گئی اس واسطے ختم کی تی گئی کہ اکثر لڑکی جذبے دے تید بھاو ناوان دے تید چونڈ کر لیں دی سی دشتہ نبدا نہیں سی اگئے نوبت طلاق تک پہنچ دی سی بچے رول دے سن سماج اگے آگیا سویمبر دی پرتا ختم کرنی تیس دارمک مخی اگے آگیا ہے انہ نے سویمبر دی پرتا نو ختم کی تا تو اس روپ نکھا ورمالا لکشمن دی گل دیچ پانڈ لگی ہے لکشمن کہندہ نہیں میں تا زندگی کوارا رین دا پران کی تا ہے اور میں اپنے پران دے نال رین ہے تو میرے پران نال گل کر لے دا مطلب ہے دو جی تی جی شادی دی پرتا سی اس زمانے چا کیونکہ رامدے نالتے سیتا سی پھر ہی لکشمن کہندہ ہے میرے پران نال گل کر لے اے اتحاس پہلو نے اے اتحاس ہے رامدے پتا دی چار پتنیاں سن دس ردین اے پرتا سی تو میرے پران نال گل کر لے دو میں سنکھے سن دوہاں دا رنگ روپ مہان سی دوہاں دا تن پربھاوت کردہ سی دوہاں سشیل سن دوہاں گنوان سن اور دوہاں رشی وششتوں دھرم دی شکشہ پڑے ہوئے سن رام کل چلی گئی رام نے بھیجیا نہیں میرے نال میری پتنی ہے تو میرے پران نال گل کر لے گسے چاہ کے لکشمن نے نکھ کٹ دیتی اور کسے اس تری دی نکھ کٹ دی نہیں کہ تھی ساری زندگی لے اس نے متحاج کر دینا ہے کروپ کر دینا ہے کہ پہل لکشمن تو ہوئی ہے رامن تو نہیں ہوئی ہے کسے عام سادھارن منکھ دی پہن دے نال اس طرح دا بھیبھار ہوئے شید وہ بھی بدلے دی بھاونہ چاہ جائے گا پر اوٹے راجے دی پہن سی رامن دی لنکیش دی بڑا شکتی شالی بڑا طاقتور مہاراج دی بھانی کہیں دی چند سورج جان کے تپدرہ سوئی آج سورج دیاں کرنا نال چلے جلن لگے نے پر رامن دے زمانے چھ اوڑوں اس طرح سی چند سورج جان کے تپدرہ سوئی رسوئی دی چلے جلدے سن سورج دیاں کرنا نال لکڑا نہیں بلدیا سو پتنی کس گھنگ نال اس نے چلے بڑھائے اس زمانے سور ارجا سورج دی روشنی سورج دی اگنی تو کم لے آئے اس رامن یہ دا مطلب ہے لنکا اتنی انت سی رامن اتنا اگے ود گیا سی اور اس نے محل دے پہ سونا چاڑیا ویا سی کہنے سونے دی لنکا شیو جیدہ اپاشک سی پکا چاریں وید اس نے زبانی کنٹ سن اور بینا من دی اکاگرتہ تو کنٹ نہیں ہو سکتے کئی لوگ میرے کل پوچھ دیں گینی جی کوئی خوراک ایسی ہوئے جی دن ال بانی کنٹ ہوئے میں کوئی خوراک نہیں ہے من دی اکاگرتہ نال کنٹ ہوں دی کسے خوراک نال نہیں ہو دی ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر میرے نل سیمت ہوئے پاوے نا ہوئے وہ گلوک کرے گی یاد آش شکتی دا تلق من دی کاگرتہ نال ہے کسے بھی خوراک نال نہیں ہے یہ بھی میرز کریں من دی کاگرتہ نال ہے ساری زندگی جاپ صاحب پہ پڑھ دیں بڑھے ہو گئے ہیں زبانی کنٹ کوئی نہیں ہے انہوں چاریں وید زبانی کنٹ سن زبانی پاٹ کر دا سی راوان ادھا مطلعہ بھی بینا من دی کاگرتہ تو بھی نہیں ہو سکتا ادھا من دی کاگرتہ سی شیو جی دا اپاشک سی اور معمولی اپاشک نہیں سی ایک دن اس نے کہہ دیتا اے بھگون اس سر دے پہ آشروات دا ہاتھ رکھو نہیں تیس سیس بھی میں نو لوڑ نہیں ہے سیس کٹ کے اگوں رکھ دیتا ہے گروہ گوبین سنگ جی مہاراج نے پنج سراندی منگ کیتی ہے اور جیسے منگ کیتی ہے دیتے ہوں جو باجگئے سن تو یہ گروہ نو کی ہو گئے ادھیاں دیچ ادھے ماتا جی کل چلے گئے بھلال جی نو کی ہو گئے سر منگر لگ پین بندی آگے اور جیڑے اتھے بیٹھے سن سیمے اے سن یہ تو خوش قسمتی پنج تیار ہو گئے باری باری پر ستگر نے منگ کیتی ہے تاں شیو جی نے منگ نہیں کیتی رامن سیس ویٹ کر دا ہے ادھو گئی اے نا پیار شیو جی نا اتنا قربان جا رہے ہیں شیو جی تو اتنا صدقے جا رہے ہیں اور اتنی اس دی بھکتی ہے شیس کٹ کے اگوں رکھ دا ہے دھن گروہ پرجن دیو جی مہاراج اس دے استیاغ نو اس بلیدان نو اپنیاں دو پنگتیاں دیچ بیان کر دیں چو بولے محلہ پنجوان سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹھ رامن ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کاٹ اے دھن سمپدہ دے مالک جی پریم دا سو دا آشروات دا سو دا مایا دی دمنیاں نا لوندہ تو رامن کوئی بکھاری نہیں سی راجہ سی اتھا سونا رکھ کے آشروات لے سکدہ سی پر اس نے سیس بیٹ کی تا ہے سممن جو اس پریم کی چو بولے ماللہ پنجوان کہ بانی ہیں اس بانی دا نا ہے چو بولے سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹھ رامن ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کاٹ رامن کوئی بکھاری نہیں سی انہیں اپنا سیس کٹ کی اگوں رکھے انہوں پتا سی کہ ربی پرشاندہ آشروات مایا دی دمنیاں نال نہیں ملدا تیجے مایا دی دمنیاں نال جو آشروات دے دیں دا ہے او دی آشروات دی بھی اتنی قیمت ہے جتنی اس میں آیا دی اس کو زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اے بھی میں ارز کر دیں وہ آشروات اتنے ہی ہے جتنی مایا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹھ رامن ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کاٹ اور شیو جیدہ آشروات پراپت چار وید زبانی کنٹھ نے مہا شکتی شالی ہے بڑا تاکدور ہے ہاریا کیوں ہاردہ کی کارن کنن پرا باغی ہو گیا بھرا نے سارے پید دست دیتے ہیں رامن ببکشن بھرا باغی ہو گیا بھرا غدار ہو گیا جد بھی کوئی قوم ہاردی ہے پراوہ کر کے ہاردی ہے جد بھی کوئی دیش ہاردہ ہے یقین جانو اپنے اکثر کے ہاردہ ہے اکثر ساری دنیاں دے تھی آس پڑھ کے دیکھ لینا کوئی نہ کوئی اپنے بچھو راستہ دست دیندہ ہے انجھ ہو جاندہ ہے ہندوستان لیچ ایک کہاوت مشہور ہو گئی گھر کا بیدی لنکہ ڈالے ساری لنکہ تباہ ہو گئی صرف ببکشن کر کے رامن بھار جائے سوالی نہیں پیدا ہوندہ سارے راز دست دیتے ببکشن نی رامنو اینج جد سکنا ہے تو ہو گئی جد مورچت ہو کے رامن گرے ہیں سیکڑے بانو اسنو شریر دش لگے ہیں خون وگرے ہیں کہنے رام دے موہ آہا نکل گئی جیسے پششا تھا اور پتہ اسنے لکشمن نو کیا کہا لکشمن ایک بہت قیمتی منک اسنو سی زمین تے گرا دیتا ہے میں تھوڑے سامنے اتحاس دے پننے پیار رکھوں اے لکشمن ایک بہت قیمتی منک اسی زمین تے گرا دیتا ہے اور اس دے آخری پران نکلن اے لکشمن تو جا اس دے کل کوئی قیمتی گیان دی گل سکھ لے میں نا دسان پندرہ سال آج دیکھے نے سکھانے پتہ نہیں کتنے گرا دیتے منک جنہ کل دل دماغ سی جنہ کل سوک سکچی سی کسی تے الزام لاکے گرا دو کسی نونج گرا دو گرانا تے آسان ہے ایک درخت نو پیدا کرنے دیچ پھول پھل تک اپڑانے دیچ پہنٹی چالیس سال لگ جان دینا انہوں کٹ دیاں کنی دیر لگ دی گنڈین دیاں چھے ماں تڑین دیاں ایک کھنو رام کہنے نے اے لکشمن ایک بہت قیمتی منک زمین تے گر گیا ہے اور اے واقعی خاک دیچ خاک ہو جائے اس تو پہلے ادھے تن دیچ جو چاننا ہے جو پرکاش ہے جو نور ہے جا تو بھج کے جا ادھے کل لے ہے ان جس نال اتنا وڈہ ید ہویا ہوئے اور رامن دی پویتر تادیتے ایک بھی تبا نہیں ہے سیطان اس نے صرف قید رکھے اپنے محلان دیچ قید نہیں رکھے اشوک باٹکا دیچ اپنے محلان تو بہت دور بار یہ اس دے اچھے اخلاق دی نشانی اس دے برامن ہون دی نشانی چک کے کیوں لے آیا انہیں اعلانیا کے ایسی کہ میری پین دی نک نہیں کٹی میری نک کٹی گئی ہے کہ میں رام دی نک کٹ آنگا کسی دی پتنی چک کے لیا ناگ لے دی نک کٹنی اور کی ایس طرح دی گئی ہے اور لالہ دولت رائے کھیں دھائے اس بہت بڑی جنگ بھینکر یود دا کارن دو اشتریاں نے ایک شروپ نکھا ایک سیطان انہ دوانو ایک پاسے کر دے یود نہیں ہونا سی ایک جنگ نہیں ہونا سی رامن کوئی لوڑ نہیں سی رامن نال لڑن دی تے رامن کوئی دوست نہیں سی ایس واسطے دوست ہو گیا اسیطانو چک لے گئے کوئی یہ نہیں کہن دا لکشمنڈ نے کہی کی تا ہے کہ اس تری دی نک کٹی کیا ہو اس الزام دیچ نہیں آن دا جڑا الزام رامن تے لایا جا رہے ہیں اور وہ تے جت گئے ہیں جتیا بھگوان ہو جان دا ہاریا شیطان ہو جان دا ہے اور کی جتے صاف ہے جتیا بھگوان ہو جان دا ہے ہاریا شیطان ہو جان دا ہے اور جتے ہوئے دے نال کلم دے دھنی تلسی جیسے کلم دے دھنی دماغ دے دھنی زبان دے دھنی چل پہن دے نے ہارے ہوئے دے نال کوئی نہیں چل دا ہارے کو ہری نام تو میرسکران ہار گئے ہیں رامن کون ساتھ دے کلم دے دھنی دماغ دے دھنی زبان دے دھنی سوچن والے دورشنک پلاؤس پر چند تک کبھی سب ہٹ گئے ہیں کسے نے اس دے حق کچھ نہیں لکھیا دوست ہے شیطان ہے اور سوچنا چاہیدہ ہے اس نے کیوں کی تاہیدی پہن دی بھی تے نک کٹی ہے تو نک کٹن والا کون ہے اگر سیطان و چکے لیان والا شیطان ہے تو نک کٹن والا کون ہے اور وہ بھی کسے اس دری دی ابلا دی اور وہ بھی کوئی بہت بڑا کسور نہیں کوئی کسور نہیں اس زمانے دی پرفا سی اس زمانے دا رواج سی سویم بردہ وہ تے بر مالا پینان لگی او دی نک کٹ لے یہ تے بہت بڑا دروہ ہے یہ تے بہت بڑا ظلم ہے پر نئی آکھاں کے ظالم کیونکہ جت گئے لے جو جت جائے وہ بھگوان ہو جاندہ ہے جو ہار جائے وہ شیطان ہو جاندہ ہے ایک صحیح ہے جیڑے گن رام دیچنے اتنے گن رامن دیچوی نے دھارمک ہے رام دھارمک ہے رامن وششت کول پڑے نے رام پاٹھی نے اچھے نام جپن والے نے رسک نے عشورن منن والے نے پر اے بھی ناستک نہیں ہے شیو جیدہ اپاشک ہے چاریں ویدو سنو زبانی کنٹنے دھارمک تاور دے دوہاں دا کوئی مت بہد بھی نہیں کرے لو جھگڑا ہے اے بھی میں ارز کر دیں دو استرین ایک پاسے کر دے جنگ نہیں ہونی سی لالا دولت رائے نے ایسا ہی لکھے ہے تو خیر مختصر میں ارز کر آن رام کہنے نے اے لکس من بڑا قیمتی منوک جا رہے ہیں گر گئے ہیں اسی جس اس انسان موز زمین تے گر آیا ہے تو یہ معمولی پدر دا نہیں ہے بہت مہان انسان ہے جا اس دے پران نکلن اس تو پہلے اس دی کچھ مہان تا اپنی جھولی سپالے تو باج کے جا لکس من گئے ہے رام جتھے نرمانتہ دی مورکی سن حلیم سن او تھے لکس من دی طبیعت بلکل اس تو اُلٹ سی بلکل رام تو اُلٹ او جتھے شانت مہیسہ نے بلکل کرو دی سبا او جتھے دور درشک سن اتنی اگل لکس من دیچ نہیں سی یہ بھی میں ارز کر دیا سردے بھار کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے آئے برامن دیبتہ سنے آئے کھڑے کل بڑا گیاں ہے بڑی سمجھ ہے کوئی قیمتی گل ساڑی چولی چھ بھی پاؤ جو ساڑی زندگی چھ کم آوے اکھاں کھولیاں نے اس تڑپ دے رامن نے اور اینج مسکر آیا ہے جن میں کسے بچے تھے کسے نادان تھے اکھاں میٹ لیاں تڑپ ریا سری چارہ پران نکل رہے سکتا نہیں کچھ بولے گا لکشمن واپس آگیا ہے کہیں دے پاگون ہوتے بول دائی نہیں تو جد بول دائی نہیں اوہ دے کل کی گیان لائی ہے رام کہنے پرکھا تیرے کل وہ وصف نہیں ہے گیان لیندہ جس دے کل گیان لائی دا ہے اوہ دے سردے بھار نہیں کھڑے ہوئی دا جاو اس دے قدمہ دیچ کھڑا ہو تے ہاتھ جوڑ کے گیان بھی مانگ کر اور جس دے قدمہ دیچ رام اپنے پرانو کھڑا کرنا چاہدے نے یقین جانو منوک کوئی معمولی پدر دا نہیں ہو سکتا بڑا قیمتی منوک وقت دا قیمتی انسان ہے قدمہ دیچ کھڑا ہویا لکشمن اور کہیں دے ہاتھ جوڑ کے اے برامن دیوتا جو زندگی دا قیمتی انبھو ہے اس آخری سمیں شڑی چولی چپاؤ رامن دے نیتر کھولے نے بولے اے لکشمن انو تے نو لین دی ڈھانگ آیا انو تے نو پرابت کرنم دا ڈھانگ آیا سونو منوک دی زندگی دیچ کل کتے ہی نہیں آؤں دا جو ضروری کم ہوئے اس نو ہمیشہ ہی آج کر لینا چاہیدے ملتوی نہیں کرنا چاہیدہ کل تے نہیں سکنا چاہیدہ پوس بون نہیں کرنا چاہیدہ منوک اکثر جد چنگیائیاں نو کل تے شڑ دیندہ ہے او دی زندگی چکا دی چنگیائی پھلی بہت بھی نہیں ہو سکنے نیکیاں پھلی بہت بھی نہیں ہو سکنے اتنا قیمتی گیانے مردیاں یا بھی دے رہے ہیں رامن ہندوستانیاں دے اچیتن مندچ احساس ہے جد بھی سال دے سال رامن نو جلان دینے نا اس تو پہلے او جڑا سروپ بنا کے لیندن نا رامن تے لکس مندہ اور رامن دی پرکرمہ کردہ ہے شاید تھوڑے چاہید کسی نے دیکھیا ہوئے پہلے پرکرمہ کردینے سجدہ کردینے اور سارا دن بھی ہندو لوگ متھا ٹیک دین بھی ہاتھ دو گئے ایک پاسی تیز دا پوتلا جلانے ہیدی بیشتی کرنی ہے پھر متھا ٹیکنہ دا کی مطلب ہو کیوں متھا ٹیک دے سارا دن پرکرمہ پہ کردے ہو سارا دن متھا پہ ٹیک دے ہو اچیتن مندچ ایک خیال ہے کہ بندہ تے بھگوان دی ترانسی پھر اتنی بیشتی کیوں کر رہے ہو سال دے سال اس نے جلا کیوں رہے ہو پھوک کیوں رہے ہو خدا پوتلا کیوں جلا رہے ہو ہاں جی زگریہ زگریہ یا پاں کتھا سونے سی سنسنگ مسکین جی دی جو کہ راون دے بارے سی تو انہاں نے ایک گھلے جڑی کی تھی کہ جڑا نا انہیں نالمیشہ نائنسافی ہوئی ہے ہسٹری دے پنیاج جو لیا گیا وہ اولٹے ہو ستے کہ جڑا راون سی انہیں اپنی پہندہ بدلہ لینواز تے تے انہاں دی جڑی بڑی سی رام دی وہ بھڑی سی میں جو جتا کس کا تھا جو سمجھا ہے نا وہی ایسی کہ رام تے لکشمن پراہ سی تے رام دی جڑی بیوی سی نا انہوں لکشمن نے اپنی پہندہ بدلہ لینواز سے صرف قید کیتا سی تے جڑا راون سی نا راون چار ویدان دا یعنی کہ زبانیوں نا کنٹھ سی تے وہ ایک درویش بندہ سی لیکن توسی یہ چیز بڑی نوٹ کیتی ہو نہیں ہے کہ ہندوستان دے بیچے جڑے ہندو رہن دینے نا وہ رام نا سچا جان دینے تے راون نا کہن دینے کہ اے ظالم سی ہاں جی وہ ایک گالت تو شروع ہوئی نا کہ جس طرح وہ اس ٹائم ایک رسم جال دی سی سوئم بر دی سوئم بر دی یعنی کہ وہ عورت اپنا پساندنا شادی گار سایدی تے او جڑی راون دی پہن سی انہیں پساندکار لیا لکشمن نو یعنی کہ رام دا جڑا پراہ سی رام دا پراہ سی تے او لکشمن نے انکار کرنے بجائے او دا ناکی وارتا کوکہ سروب نکا ہوندہ ناک بوس ہونا سی انہیں اندہ ناکی کٹتا تے پھر او اس چیز تو غصہ آیا راون نو راون نو پھر او اس چیز تو انہیں کیا کہ میں بھی اندہ بدلہ لے را تے پھر انہیں سیتا نو جڑا او چوکلے آ رام دی جو کہ بیوی سی بیوی سی تے پھر او پھر او جانگ چھڑی جانگ چھڑی پھر جانگ دے ویچے انہیں انہیں انہوں مطلب کے قتل کیتا ہے کہنا یہ جا رہے سی کہ جنہ انصاف سکھی نے انہوں نے لگیتا کسے اور چیز نے نہیں کیتا تے دوسرا انہوں نے غلط طریقے انہوں نے بیان کیتا جا رہا تو اے کوئی دارمک لڑائی بھی نہیں سی انہوں نے کہا دا مطلب ہے کریلو لڑائی سی ایک کریلو لڑائی سی لیکن پتلا جڑا کہندے نے کہ جلایا جاندہ راون دا آجی یعنی کہ او وہ باچ دارمک بانگی نا تو وہ ہی کہندے سی کہ جڑا جتنا لانا میشہ جڑے لکھاری اندے نے ہسٹورین اندے نے شائر اندے نے یا ویدوان اندے نے انہوں انہوں سار بلندی کر دینے انہوں چنگا جاندے نے تو جڑا ہار جاندہ نا اندہ کوئی نہیں ہوتا یہ جنگ جڑی ہو راون ہار گیا سی راون جنگ ہار گیا سی اس لیے انہوں جڑا ہسٹری تاریخ دے بیچنا برا پیش کیتا گیا وہ اندے تے رام منیام ہی ہے کہ جی ایک بہت یعنی کہ مہان بندہ جا رہا تو اندے کو جا کے کوش گیان لیالا تے پھر انہوں نے دیس ہے کہ گیان دا یعنی کہ تو پیارا مل ہو کے یا کہتے ہیں نا کہ حضرت علید ہے کول ایک کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں آئی سے اس کا غلام ہوں یعنی کہ جڑا گیان دی انہی پاور ہے کہ گیان انہوں نے اکھا کہ توں مورخہ توں سیر والا کھلو کے گیان لنے بھی تو اندے پیارا مل ہو کے اندے کو پوچھے پھر انہوں نے درسیا کہ جڑا آجدہ کام میں اوکالتے نہیں چھڑنا ہاں جی مجھے کہ انہوں نے کڑی بڑی گال کی تھی انہوں نے کہ ابھی جڑا آن انسان ہیں انہیں زندگی چھے کال نہیں آگتا وہ جی تو کال آئے گا آج ہو جائے گا اس لئے جو بھی ضروری کام میں آج ہی کمپلیٹ کرو انہوں آج ہی ختم کرو دوسرا ہے کہ یا یہ میرا خیال ہے کہ اے رام تلکشمن اے ہندوان انہوں پوجیا جانتا ہے ہاں جی انہوں پوجیا جانتا ہے جو بھی انہوں نے دیو تے دوف تے نے جو بھی انہوں نے اپنے کوئی نہیں علم دوستو کتھا پیاری سی تو کافی گیان کافی کوئی سکھن ملے اندے بیچو ہمیں یہ دیکھے تو انہوں نے یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی ملنے اگر ہی ویڈیو آپنا خیال رکھا جے اللہ نگے بان